الحمدللہ حمدللہ حمدللہ وحدہ لا شريك لهم وأشہد وأن محمد عبدو ورسول سل رئيس حلو أرسله بشيرا ونذيرا بين يد ساعة فمن یطیع اللہ ورسوله فقد راشادا واہتدار ومن یعصد اللہ ورسوله فقد ظل وغوا فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسال اللہ ربنا ان یجعلنا ممن یطیعه ویطیع رسوله ویتبع ردوانه ویجتنب سخطه فإنما نحن به ولا اما بعد فإن خیر الحديث کتاب الله وخیر الهدی محمد صلی اللہ علیه وآلیه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مبتة ورحمة ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لئے تمہاری ہی جنس میں سے جوڑے پیدا کیے اور وہ اس لئے پیدا کیے تاکہ تم اپنے جوڑوں سے سکون حاصل کرو اور پھر اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت کے جذبات پیدا کر دیئے ہیں ان ساری کیفیتوں میں ان ساری نسبتوں میں ان سارے تعلقات میں اس قوم کے لئے بہت زیادہ نشانیاں ہیں جو قوم فکر کرنے والی اور غور و تفکر کرنے والی قوم ہوں صدق اللہ العظیم اللہ کریم نے انسان کو جس طرح کی فطرت دے کے اس دنیا میں بھیجا ہے وہ معاشرتی نویت کی فطرت ہے وہ تنہائی کی الہدگی کی الگ بیٹھ رہنے کی یا دنیا سے قطع تعلق ہونے کی فطرت نہیں ہے کوئی شخص کہے کہ میں تنہائی پسند ہوں یہ اس کی وقتی کیفیت یا وقتی جذبات تو ہو سکتے ہیں یہ کسی انسان کی بحیثیت مجموعی فطرت ہو نہیں سکتی یہ وہی بات ہے جس کو مغربی مفکرین نے اور خاص طور پہ جو سماجی اعتوار سے پہچانے جاتے ہیں لوگ جنہوں نے سماج کی اوپر گفتگو کی ہے ان کے بڑوں نے انسان کو معاشرتی حیوان تک کہہ دیا کہ انسان ایک سوشل اینیمل ہے تو اینیمل وہ کہیں تو کہیں ہمیں تو اللہ کریم نے بتایا ہے کہ یہ اشرف المخلوقات ہے وَلَقَدْكَرَّمْنَا بَنِي آدَم آدم کی اولاد کو اللہ نے بڑی تکریم دی ہے بڑی عزت دی ہے وَفَضَّلْنَا مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اور اللہ فرماتا ہے جو کچھ بھی ہم نے مخلوق بنائی ہے سب کے اوپر اس کو فضیلت اتا کی تو یہ فضیلت والی مخلوق ہیوان تو نہیں ہو سکتی جس کو اللہ نے ہیوانات کے اوپر فضیلت دی ہے یہ ہیوان تو نہیں ہے بس معاشرتی فطرت رکھتا ہے یہ کہہ لیا جائے اس معاشرتی فطرت میں معاشرتی فطرت کا مطلب ہے مل جل کر رہنے کی فطرت انسان مل جل کر رہنا چاہتا ہے اس کی فطرت ہی ایسی ہے وہ اس دنیا میں آیا ہی ایسے ہے جب ابتدائے آفرینش تناسل کا سلسلہ شروع ہوا ہے انسان کی نسل آگے بڑھنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو وہ باہمی نسبتوں سے شروع ہوا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابتدائے تمہاری ایک نفس ہے ایک جان سے پھر اسی سے اللہ نے اس کے جوڑے کو پیدا کی جو کہ حدیث میں اس کی تفصیل آتی ہے کہ پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا پھر اماحبا کو پیدا کیا آدم علیہ السلام کی پسلی سے تو گویا یہ جو جوڑا بنا تو یہ نسبت اور تعلق کا معاشرے کے اندر ایک یونٹ بن گیا ایک ابتداء ہو رہی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا کثیرًا وَنِسَا پھر اللہ نے ان دونوں میں سے دنیا میں بہت سارے مرد اور عورتیں پھیلا دیا اب ان مرد اور عورتوں سے ایک تعلق بنتا چلا جاتا ہے اللہ نے فطری کشش رکھی ہے دونوں جنسوں کی باہم پھر اس کشش کو ایڈریس کرنے کے لئے اس کشش کو چینلائز کیا ہے حرام اور حلال کا ایک تصور دیا ہے اور حلال طریقے سے اس کشش کو پوری کرنے کا جو انتظام اللہ کریم نے فرمایا اس کا نام نکاح ہے نکاح کے ذریعے سے یہ جنسی کشش کا احتمام ہی نہیں ہوتا بلکہ ایک خاندان وجود پذیر ہوتا ہے اس خاندان سے پھر معاشرے بنتے ہیں خاندان معاشرے کی بنیادی اکائی ہے اس سے محلے بنتے ہیں محلوں سے دیہات بنتے ہیں دیہات سے شہر بنتے ہیں شہروں سے ملک بنتے ہیں پوری دنیا کا سلسلہ اللہ کریم نے اسی طرح سے قائم رکھا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَا یہ معاشرت ہے اب یہ جو معاشرت بنتی ہے اس میں نشبتیں قائم ہوتی ہیں معاشرتی ایک فرد جب کھڑا ہوتا ہے معاشرے میں تو اس کے ارد گرد ایک معاشرتی دائرہ کھنچتا چلا جاتا ہے فطری طور پر کچھ اس کے اوپر لوگ ہوتے ہیں کچھ اس کے نیچے نسل چلتی ہے کچھ اس کے برابر ہوتے ہیں اوپر ماں باپ پھر اس کے بعد دادہ دادی پھر نانا نانی پھر اسی طرح اوپر تک نسل چلتی ہے کسی کو دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو محبت ضرور ہوتی اپنے باپ دادہ سے ہمیں نام بھی نہ آتا ہو ہمارے پردادہ کو یا اس سے بھی پیچھے کسی جدہ ہمجد کو کوئی شخص گالی دے تو ہمیں بہت غصہ آتا کیوں؟ ایک اللہ نے فطری تعلق رکھا یہ تعلق ہے یہ نسبتیں ہیں انسان ہیں یہ حیوان نہیں ہے یہ پتھر نہیں ہے یہ کوشت پوسٹ کا جذبات کا احساسات کا انسان ہے لہٰذا اسی طرح نیچے جو اللہ نے بیٹے بیٹیاں سبحان اللہ نواسے نواسیاں پوتے پوتیاں کیا تعلق بنایا ہے سبحان اللہ اور لوگ یہ کہتے ہیں جو سماج کو پڑھنے والے سوشیالوجی کے لوگ جو سوشیالوجی کی اس کی جو مختلف جو پہلوں ہیں اس کے اس کے اوپر ریسرچ کرنے والے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کو اپنا دکھ یا اپنے کسی تکلیف کا احساس اتنا شدت سے نہیں ہوتا جتنا احساس اپنی اولاد کی تکلیف کا ہوتا یہ اللہ نے محبت بنائی یہ اللہ تعالیٰ نے ایک فطری تعلق قائم کیا اور پھر اہل خانہ جس میں بیوی بچے بھی آتے ہیں جس میں ماں باپ بھی آتے ہیں اگر کوئی مسئبت پڑ جائے تو جو گھر کا سربراہ ہو یا گھر کا بیٹا ہو یا گھر کا بھائی ہو وہ مرنے مارنے پر تل جاتا ہے اللہ پر کیا عزت بچانے کے لیے اس کی عزت کیا ہے اس کی عزت وہ فرد نہیں ہے وہ فرد نہیں ہے عزت عزت اس کا اہل خانہ ہے اور جو اہل خانہ جس کو آتا ہوئے ہوں یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر جہاں فرح فرمایا سورہ سعاد کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے اس کو اس کے اہل و ایال بھی واپس کر دیے اور جتنے اس کے پہلے تھے اتنے اور دے دیے یہ ہم نے اپنی جناب سے رحمت کی جو اس کو اہل خانہ مل گئے تو کس کا گھر بار ہونا کس کے اہل خانہ ہونا یہ تو اللہ کی رحمت ہے وہی بات اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفَسِكُمْ اَذْوَاجَا لِيْتَسْقُنُوا اِلَيْهَا اس کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ اللہ نے یہ جوڑے بنائے ہیں تمہاری اپنی جنس میں سے جوڑے بنے ہیں اس جوڑے میں پھر اللہ نے باہمی کشچ رکھی ہے ایک ایسا یونیک رشتہ دنیا کائنات میں قائم ہوتا ہے اللہ اتبر کہیں پلا بڑا ہوتا ہے مرد کہیں پلی بڑی ہوتی ہے عورت لیکن دو بول اللہ کے نام پر پڑھ کے ان کا ایسا جوڑ لگا دیا جاتا ہے کہ دنیا کائنات میں اتنا انٹیمیٹ رشتہ نہیں ہے جتنا میاں بی بی کا رشتہ سارے خونی رشتے پیچھے رہ جاتے ہیں ساری محبتیں پیچھے رہ جاتی ہیں اس کو اللہ تعالی نے جس قدر انٹیمیٹ سی جس قدر آپس میں پرائیویسی میاں بی بی کے تعلق کی ہے دنیا کائنات میں کسی تعلق کی اتنی پرائیویسی نہیں پھر اس کو اسلام تقدس فرام کرتا ہے وہ باپ بیٹے کا رشتہ ہو باپ بیٹی کا رشتہ ہو اولاد والدین کا رشتہ ہو اس کو بھی تقدس مہیا کرتا ہے فرام کرتا ہے اسلام لیکن جو تقدس میاں بی بی کے رشتے کو ہے اللہ خورت پر فرمایا آپس کی کوئی بات کسی اور کو پتا چل جائے تو وہ شخص جو کسی اور کو بتاتا ہے وہ بدترین انسان ہے وہ اس معاشرے کا اس دھرتی کا بوجھ ہے وہ بدترین آدمی ہے جو اپنے میاں بی بی کی باپ بھی باتیں آپس کی پرائیویسی کی باتیں آپس کی انٹیمیسی کی باتیں لوگوں کے سامنے کرتا ہے تو اس سے برا آدمی اور کون ہو سکتا ہے اللہ وعی بدترین آدمی کسی آدمی کے لیے برا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے گھر کی باتیں اپنے اہل خانہ کی باتیں بی چراہے کے لاکے بیان کرے یہ اس سے بڑی اور جو خاندان غیرت والے ہوتے ہیں اب تو خیر آہستہ آہستہ وہ جو غیرت ہے اللہ اکبر حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے آہستہ آہستہ وہ ساری غیرتیں حمیتیں جا رہی ہیں رخصت ہو رہی ہیں لیکن اب سے اب بھی کچھ خاندان ایسے ہیں اور اب سے کچھ عرصہ پہلے دس بیس سال پہلے تک تو لوگ تھے اپنی خواتین کا نام کسی کے سامنے لینا پسند نہیں کرتے اللہ میں نے ایک جگہ نکاح پڑھایا تو چونکہ وہاں پہ لاؤڈ سپیکر کا انتظام تھا تو جب ایجاب قبول کرنا ہے تو ظاہر ہے ان کی بچی کا نام تو لینا ہے تو بچی کا بھائی میرے پاس آیا وہ کہتا ہے آپ اگر ایسا کر لیں کہ ایجاب قبول بغیر لاؤڈ سپیکر کے کر لیں سپیکر میں نہ کروائیں میں نے کہا یہ کیا بات ہے کیوں نہ کروائیں کہتا جی وہ میں چاہتا نہیں کہ میری بہن کا نام لاؤڈ سپیکر میں بولا جائے اللہ یہ اللہ نے ایک فطری خیرت رکھی بھی آہستہ آہستہ ہے تو ہم اس سے دستبردار ہوتے چلے جا میں نے یہ ساری تمہید اس لیے باندھی ہے کہ اللہ نے ان رشتوں کو اتنا تقدس دیا ہے والدین اور اولاد کا رشتہ میاں بیوی کا رشتہ یہ ایک یونٹ بنتا ہے ایک گھر بنتا ہے یہ پورے معاشرے کی اس پورے معاشرتی نظام کی بنیاد ہے اور معاشرہ یوں کہہ لیجئے کہ دین ہے ہی معاشرتی زندگی کا نام جو شخص معاشرے میں نہیں رہتا وہ جا کے غاروں میں پناہ لے لے کسی جگہ جا کے پہاڑوں میں رہنا شروع کر دے اکیلا جنگلوں میں چلا جائے تو اس نے تو گھویا معاشرتی زندگی ترک کر دی اس کو کہتے ہیں رہبانیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ لا رہبانیت فی الاسلام اسلام کے اندر رہبانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے یہاں معاشرے کے اندر رہنا پڑے گا میاں بیوی کے حقوق ادا کرنے پڑیں گے بچوں کے حقوق ادا کرنے پڑیں گے یہ ایک پورا نظام ہے اور اس کو اس قدر اہمیت دی اسلام نے کہ آپ اللہ کا قرآن پڑھ کے دیکھ لیجئے محدود قرآن ہے محدود تعلیمات ہیں تیس پارے ہیں ایک سو چودہ صورتیں ہیں چھہ ہزار دو سو پینتیس آیات ہیں یا دو سو چھتیس یا دو سو چونتیس اور اس میں نماز جو سب سے بڑا فریضہ اسلام کے بعد جو پہلا فریضہ آئید ہوتا ہے وہ نماز ہے پھر وہ اسلام کے بنیادی ارکان جس میں نماز بھی ہے جس میں روزہ بھی ہے جس میں حج بھی ہے جس میں زکاة بھی ہے کلمہ توحید کا اور رسالت کا اقرار بھی ہے اس کی تفصیلات آپ کو قرآن میں نہیں ملتی معاشرتی تعلقات کی تفصیلات آپ کو قرآن میں ملتی اللہ اس کی اہمیت کا پاندازہ اس بات سے کرتی ہے کہ وہ معاشرتی تعلقات طلاق اور نکاح کے احکام حتیٰ کہ کسی معاملے میں اگر کوئی آپس میں لڑائی پیدا ہو جائے جھگڑا پیدا ہو جائے اللہ فرمایا پھر بھی ان کے ساتھ ان کی صلح کروانے کے لئے کوئی سکیم بناو معاشرے کو کہا کہ اس میں لگ جاؤ لڑکی کے خاندان والوں کو کہا کہ تم بھی لگ جاؤ لڑکے کے خاندان والوں کو کہا کہ تم بھی لگ جاؤ فَبْعَثُوْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ایسے کرو اگر آپس میں ان کی کوئی رسائی نہیں ہو رہی کوئی اختلاف پیدا ہو گیا ہے تو ایک سالس مرد کے لڑکے والے کے خاندان میں سے مقرر کر لیں ایک لڑکی والے کے خاندان سے مقرر کر لیں اللہ اکبر این يُرِيدَ اِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا اگر ان کی چاہت یہ ہوگی کہ صلح کر لی جائے اگر ان کی چاہت یہ ہوگی کہ اصلاح ہو جائے فرمایا اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دیں موافقت ٹارگٹ ہے ٹارگٹ مل جل کے رہنا ہے ٹارگٹ خاندان کو بچانا ہے اور وہ جو حکم مقرر کیے ہیں نا وہ بھی اس لیے مقرر کیے ہیں کہ ایک اس کے خاندان کا ہوگا اس کو خیرخائی ہوگی اپنے لڑکے کے ساتھ کہ میرے لڑکے کا گھر بس جائے ایک لڑکی کے خاندان سے ہوگا جو اس کا خیرخا ہوگا اور اس خیرخائی کے ساتھ مذاقرات کرے گا کہ اللہ کرے اس بچی کا گھر بس جائے اسلام نے ہمیں یہ نظام دیا ہے مجھے یہ ساری تمہید اور ساری گفتگون اس لے کرنا پڑی اللہ اکبر وہ جملہ تازہ کر لیجئے جو میں پچھلے جمعہ بھی ارز کر چکا ہوں اور اس سے پچھلے جمعہ بھی ارز کر چکا ہوں کیسا پاکستان ہے کیسا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یہ کیسا مسلمانوں کا معاشرہ ہے جن کو ساری زندگی یہ بتانا پڑتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بندگی کے لائق نہیں یہ کیسا معاشرہ ہے مسلمانوں کا جن میں گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ عورت کو پورے کپڑے پہننے چاہیے کہ مختصر کپڑے بھی پہن سکتی ہے اور یہ پورے میڈیا کا موضوع یہ ہے اور ہر ایک کس پر گفتگو کر رہا ہے اس کا نتیجہ کوئی بھی نکلے کوئی رائق کوئی بھی رکھے بے حیائی کو بوضو بنا کر اس پر گفتگو کرنا اس سے بڑی علامت نشانی زوال کی اور کوئی نہیں ہو سکتی کسی قوم کی فکری زوال کی نشانی اور اس سے بڑھ کر بھی سانحہ یہ ہوا اللہ اکبر شاعر نے کہا تھا کہ حادثے سے بڑھ کر سانحہ یہ ہوا کہ لوگ ٹھہرے نہیں سانحہ دیکھ کر لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر یعنی ایک تو ہوتا ہے حادثات وقوب پذیر ہو رہے ہیں اور دوسرا کسی کو احساس بھی نہ ہو اللہ کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی قومی اسمبلی اور سینٹ میں ایک بل پاس ہوا اللہ اکبر اگر آپ اس کے مندرجات پڑھتے جائیں سر شرم سے جھک جاتا ہے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ ہوا ہے اور اس حکومت میں ہوا ہے جس حکومت کا سربراہ ریاست مدینہ کا نام لیتا نہیں تھکتا اور ظاہر ہے اس کا ایک بیان آتا ہے اس کے ایک تقریر آتی ہے ہم تو سارے اس کی حمایت میں خوشی سے پھولے نہیں سماتے ہمیں اس لئے خوشی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا نام لیتا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست کا نام لیتا ہے ہمیں اس نام سے بھی محبت ہے جس شخص نے زبان سے نام لیا ہم اس لئے اس کے ساتھی ہیں کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی ریاست کا نام لیا ہے ہمیں اس سے بھی محبت ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نام ریاست مدینہ کا اور کام مغربی ریاستوں کے اور کام بے حیاء ریاستوں کے نام اسلامی جبوریہ پاکستان اور آپ اس کے اندر ایسے ایسے قوانین لائیں جس کا اسلام سے دور کا بھی تعلق نہیں ریاست مدینہ کیا کسی انسانی سطح کی اعلیٰ ریاست کا بھی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا جو قانون اس قومی اسملی میں پیش کیا گیا ہے اللہ جو بل پیش کیا گیا اور مزے کی بات ہے کہ اس طرح کی چوری کرنی ہونا تو چور پھر نقب لگاتا سن لیجئے مسجد مبارک کے نمازیوں اور اس توسط سے جو جو سن رہا ہے ہوش کے ناخن لے لے اگر کچھ کر سکتا ہے تو کرے اللہ کہ وہ تمہارے نمائندے جن کو تم نے چن کے پارلیمنٹ میں بھیجا ہے انہوں نے چوری کی ہے انہوں نے قانون پر ڈاکہ ڈالا ہے کہ بجٹ کے اجلاس میں پیش کر دیا گیا بل حالانکہ بجٹ کا اجلاس بجٹ کے لیے ہوتا ہے اور اس میں ایک بل پیش کیا گیا کہ کسی کی توجہ ہی نہیں جائے گی کیونکہ مسئلہ تو بجٹ کا ہے اور اس میں پاس کروا لیا گیا اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن بھی ساتھ ہے حکومت بھی ساتھ ہے یعنی اس حمام میں سارے ننگے ہیں سارے بیسے یوں لگتا ہے کہ پاکستان میں جنگ جاری ہے جماعتوں کے درمیان لیکن جب بات ہو بے دینی کی جب بات ہو بے حیائی کی جب بات ہو اس ملک پاکستان کے اسلامی کلچر کو ختم کرنے کی جب بات ہو ہمارے معاشرتی نظام کو کلیپس کرنے کی اس کو زوال کا شکار کرنے کی سارے کٹھے جب سینٹ میں گیا ہے تو پتہ چلا ہے سینٹ میں صرف چند لوگوں نے چند لوگوں نے اس کے اوپر بات کی ہے اور وہ بھی اس میں جمعیت علماء اسلام کے چند سینٹرز شامل ہیں جماعت اسلامی کے ایک سینٹرز شامل ہیں مرکزی جمعیت اہل احدیث کے دو سینٹرز شامل ہیں ان چار پانچ لوگوں کے علاوہ کسی نے اس کے خلاف بات کی ابھی وہ کہتے ہیں کسی ٹیکنیکل وجہ پر کی بنیاد پر وہ واپس ہوا ہے قومی اسمبلی کو یعنی قانون کا حصہ ابھی نہیں بنا ابھی واپس ہوا اور اگر وہ پاس ہو گیا ہے اور قانون کا حصہ بن گیا ہے تو بھی اور اگر پاس نہیں ہوا اور ابھی راستے میں ہے تو بھی میں آپ کے سامنے یہ ساری بات کر کے میں اپنی ذمہ داری ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جو سوئے ہوئے ہیں وہ جاگ جائیں بے ہوش ہیں تو ہوش کے نا کھن لیں کہ ہمارے ساتھ یہ زمانہ کیا قیامت کی چال چل گیا ہے ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے اور ہمارا معاشرہ اس معاشرے کی بنیادوں کو دباہ کرنے کا پروگرام بنا لیا گیا ہے اس بل کے مندرجات میں یہ بھی ہے کہ آئندہ گھر کے اندر کسی بھی طرح کی زمانی داشت گردی نفسیاتی داشت گردی نفسیاتی تشدد وہ نہیں ہوگا نام ہے اس بل کا گھریلو تشدد کا بل پڑھ لیجئے انٹرنیٹ کے اوپر پڑھا ہے اور کہتے ہیں کہ جو بل پیش کیا گیا وہ انگریزی زبان میں اور انگریزی بھی مشکل قسم کی تاکہ عام بندوں کو سمجھ بھی نہ آئے اور پھر ایک دفعہ پھر میں عرض کروں گا یہ اس ریاست مدینہ میں ہو رہا ہے اس ریاست مدینہ کے دعوے داروں کی حکومت میں ہو رہا ہے جنہوں نے کہا کہ پبلک کی زبان جو ہے وہ انگریزی کی بھی جائے اردو ہونی چاہیے لیکن بل انگریزی میں پیش کیا جا رہا ہے تاکہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے کیا ہو رہا ہے اگر یہ بل قانون کا حصہ بن گیا اس کی کرنٹ سٹیٹس کیا ہے مجھے نہیں معلوم لیکن اگر یہ حصہ بن گیا تو سن لیجئے نہ کوئی باپ اور اولاد کا رشتہ باقی رہے گا نہ کوئی بیوی اور شوہر کا رشتہ باقی رہے گا اس میں اس کے مندرجات میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی بچہ عدالت میں جا کے یہ لکھ دے کہ میرے باپ نے میرے ساتھ معاشی تشدد کیا ہے معاشی تشدد کا مطلب پتہ کیا ہے میں نے پیسے مانگے تو زندہ نہیں دیئے اس نے میرے ساتھ زبانی تشدد کیا ہے اس نے میرے ساتھ نفسیاتی تشدد کیا ہے اب نفسیاتی کیا ہے اس کی کوئی ڈیفنیشن نہیں زبانی کیا ہے وہ کہہ دے کہ میرے اببا نے بجے یہ کہا تھا اور وہ عدالت میں جائے گا تو عدالت فوری طور پر اس والد کو گرفتار کر سکتی ہے گرفتار کروا سکتی ہے اور اس کو ایک لاکھ روپیہ جرمانہ یا تین سال تک کی قید کی سزادی جا سکتی ہے اور اس کے علاوہ اس باپ کو پابندی بھی لگائی جا سکتی ہے کہ آئندہ تم اپنے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے اور یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ باپ کو ایک ڈیجیٹل کڑا پہنا دیا جائے اور اس کو بتا دیا جائے کہ تم اسی ایریا میں داخل نہیں ہو سکتے تمہاری مونیٹرنگ کمپیوٹر سے کی جا رہی ہے تم اس ایریا میں جس ایریا میں تیرا اپنا تعمیر کرتا گھر ہے جس میں تیرے اپنے بچے رہتے ہیں جہاں تیرے اپنی بیوی اپنے ماں باپ رہتے ہیں تو اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا یہ قانون کا حصہ اسی طرح بیوی کو اگر کوئی آدمی دل لگی میں کہہ دیتا ہے نا کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں سن لیجیے دوسری شادی کے شقین مردو پہلے تو یہ تھا نا کہ بیوی کی اجازت کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی اب قانون جو ہے وہ اور زیادہ بہتر بنا لیا گیا ہے اب قانون یہ ہے کہ کوئی مرد کوئی شوہر اپنی بیوی سے کہے کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں میری خواہش ہے صرف خواہش کا اظہار کرے یہ نفسیاتی تشدد کے زمرے میں آئے آپ نے تشدد کیا لہٰذا اس پر وہ بیوی عدالت جا سکتی ہے اور اس عدالت جب وہ جائے گی تو آپ کو سزا ہو سکتی ہے کیونکہ آپ نے نفسیاتی تشدد کیا تو اسی شادی کا نام کیوں لیا یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ ہوا ہے یہ کہیں اور ہوا ہوتا تو شاید ہمیں یقین آجاتا یہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے اور ریاست مدینہ کا دعویٰ کرنے والی حکومت میں ہو رہا ہے اس سے بڑی منافقت اور کیا ہوگی لہٰذا یہ وہ بل ہے جو اللہ کے قرآن کے بھی خلاف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوی معاشرت کے خلاف ہے انسان کی جو فطری ضرورت اور احتیاج ہے اس کے بھی خلاف ہے اور یہ بل یہ عام انسانی جو روایات ہیں اس کے بھی خلاف ہے اور یہ اس طرح کا بل کوئی ایک دو سال پہلے پنجاب اسمبلی سے بھی پاس ہوا تھا یہ اسی کو تھوڑا سا انہانس کرتے ہیں اب قوم اسمبلی سے پاس کروایا گیا ہے کس کا ایجنڈا ہے کس نے پاس کروایا ہے اور کون اس کے پیچھے ہے فنڈنگ کس نے کی ہے کون کون سی انکیوز لگی ہیں ہمارا یہ اس سے کوئی لینا دینا نہیں لیکن ایک بات جو میں اپنی ذمہ داری سمجھ دے ہوئے آپ سب کے گوشت ادار کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم با اختیار نہیں ہیں کہ ہم پارلیمنٹ کے معزز ممبران کا گریبان پکڑ سکیں ہم با اختیار نہیں ہیں کہ اپنے وزیراعظم کو جنجوڑ سکیں کہ اس طرح کی غیر اسلامی حرکتوں سے باز آ جاؤ لیکن ہم ایک معاملے میں تو با اختیار ہیں کہ اپنے گھروں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا گہوارہ بنا لیں ہم اپنے گھروں کو اس معاشرت کا گہوارہ بنا لیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے گئے تھے چھوڑ دیجئے آپ اسم گلے شکوے کیا ہیں اولادوں کو ماں سے اولادوں کو باپوں سے کیا شکوہ ہے چھوڑ دیجئے بیویوں کو شوہروں سے کیا شکوہ ہے یہ بھی چھوڑ دیجئے اس روایت کو بچا لیجئے جو اللہ کے قرآن کی روایت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روایت ہے اس روایت کو بچانے کے لئے آج اگر ہم عملی طور پر میدان میں نہیں آئیں گے تو پھر وہی بات کہ تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں مغرب اپنے ضمیر کا بوچ وہ اتارنا چاہتا ہے اپنے چیلوں کے ذریعے سے وہ ہمارا خاندانی نظام ختم کر کے وہ اپنے مقاصد پورے کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ منصوبہ بندی کی خاندانی منصوبہ بندی کی مہم چلتی ہے کروڑوں نہیں عربوں پر لگا دیا جاتی بقاعدہ اس پہ وزارتیں قائم کی جاتی یہ کیا مسئلہ ہے شکر ہے کچھ سالوں سے خاندانی منصوبہ بندی کا نام اس وزارت کا نام بہبود عبادی رکھ دیا تو چلے بہبود کا اگر کوئی کام ہو رہا ہو تو اس میں کوئی کسی حد تک جواز بھی نکلتا ہے اور کسی حد تک شائستگی بھی اس کے اندر موجود ہے کہ چلے بہبود عبادی عبادی کی بہتری کے لیے آپ کام کریں اور عبادی کی بہتری کے لیے آپ اقدامات کریں آپ عبادی کو ختم کرنے کے لیے اقدامات تو نہ کریں اور وہ مغرب کا مسئلہ ہے ہمارا نہیں مغرب والوں کو بڑا ڈر ہے اس کو بڑا خوف ہے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلاموفوبیا بھی ایک بڑا سیزلنگ ٹاپک ہے ایک بڑا ہاٹ گرم موضوع ہے پوری دنیا اور خاص طور پر یہ جو واقعہ ہوا کچھ عرصہ پہلے نیوزی لینڈ کے اندر اور پھر ایک واقعہ ہوا کینیڈا کے اندر ابھی حالی میں تو مسلمانوں سے جو ڈر ہے اور خوف ہے مغرب کو اسلاموفوبیا جس کو کہا جاتا ہے اس کے لیے بڑے دانشور سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے مسلمانوں کو اس بارے میں بڑی پریشانی ہے حتیٰ کہ یورپی یونین یورپی یونین نے دوہزار اٹھارہ میں ایک آپس میں میٹنگ کر کے ایک باقاعدہ پولیسی کا اعلان کیا ہے جس کا نام ہے انٹی اسلاموفیبک انٹی اسلاموفوبک ٹولکٹ اس کا نام ہے اور وہ ٹولکٹ کیا ہے اس میں پورے اقدامات ہیں پوری ایک پولیسی ہے کہ ہم نے اسلاموفوبیا کو کیسے ختم کرنا اور وہاں جو دوہزار اٹھارہ میں جو بحث ہو رہی تھی یورپی پارلیمنٹ میں اس کے اندر کچھ علماء کو بھی انہیں شامل کیا ہوا ہے مختلف جگہوں کے تو ایک آدمی جو ہمارے جس کی نسلن جو پاکستانی ہے اور اس وقت وہ آئرش آئرلینڈ کے رہیشی ہے وہاں کی نیشنلٹی ان کے پاس ہے تو وہ بھی اس کمیٹی کے میمبر ہیں جو کمیٹی یورپی یونین نے بنائی ہے اور اس کے اندر پاکستانی علماء یعنی مسلمان علماء کو شامل کیا اس کے اندر وہ بھی شامل اور ان سے میری بات ہوئی دوہزار اٹھارہ میں جب یہ ٹولکٹ کا اجراء ہوا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ یورپی یونین میں بڑی سنجیدہ بحث ہو رہی ہے اور بہت فکرمند ہے یہ اور فکرمند کس نکتے پہ ہیں فکرمند اس نکتے پہ ہیں کہ کہیں اب میں یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت ابھی نہ نیوزی لینڈ والا واقعہ ہوا تھا نہ کینیڈا والا ہوا تھا تو فکرمند یورپی یونین اس بات پہ ہے یہ میری بات پہ ان سے ہو رہی تھی یہ ٹیلی فون پر نہیں ہو رہی تھی دو بدو ہم ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے اور وہ خود اس کمیٹی میں تھے جہاں سے وہ گفتگو سن کے آئے تھے تو وہ فرماتے ہیں کہ اس میں گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اسی طرح کا سانحہ نہ رونما ہو جائے جس طرح کا سانحہ یہودیوں کے ساتھ ہولوکاسٹ والا ہوا جس میں لاکھوں یہودیوں کو تحت دیکھ کر دیا گیا تھا اب اسی طرح کا سانحہ کہیں دوبارہ دنیا پہ اس دھرتی پہ رونما نہ ہو جائے مسلمانوں کے ساتھ اب وہ تو مجھے ایک فکروندی کی بات بتا رہے تھے اور ٹولکٹ کے اجراء کی بیک گراؤنڈ بتا رہے تھے کہ اس لیے اس کو انٹی اسلامفوبک ٹولکٹ کا اجراء کیا گیا ہے وہ تو اس لیے بتا رہے تھے تو میں نے اسی وقت ان سے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا حادثہ رونما کرنے کی پالیسی بن چکی ہے یہ طریقہ ہے مغرب کا وہ پہلے پالیسی بناتے ہیں اس کے بعد اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں لہٰذا یہ آج کا جو بل ہماری قومی اسمبلی میں آیا یہ سینٹ میں آیا اس بل کی بات اس کو علیدہ کر کے نہ دیکھیں اسلامفوبیہ کا معاملہ علیدہ کر کے نہ دیکھیں یہ ہمارے اوپر یعنی وہ ساری کانسپیرسی تھیریز وہ سارے 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 کے سارے سادشی نظریات جو آج تک ہم کہہ دیتے ہیں یہ تو سادشی نظریہ یہ کانسپیرسی تھیری ہے تو کیا یہ کانسپیرسی تھیری ہے کہ مغرب کا اپنا پورا معاشرتی نظام تو تباہ و برباد ہو گیا ہے اپنا ان کا خاندان تباہ و برباد ہو گیا ہے وہاں کوئی گھر بنانا نہیں چاہتا اب وہ ہمارا خاندانی نظام توڑنے پر دلے اس لیے کہ جب تک یہ خاندانی نظام قائم ہے اس وقت تک یہ معاشرہ قائم ہے جب تک یہ معاشرہ قائم ہے ان کی یونٹی کو ان کے انتحاد کو پارا پارا نہیں کیا جا سکتا اور یہاں تو ہزار خرابیاں ہو کسی کے کردار میں ہزار گناہ ہو اس کی تاریخ میں اس کی زندگی میں جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتا ہے تو وہ غیرت اس کی جاگ اٹھتی ہے وہ مرنے مارنے پر تل جاتا ہے ہزار اس کی زندگی میں خرابیاں ہو اس کے ماں باپ کے خراف کو بات کرے تو لوگ مرنے مارنے پر تل جاتے ہیں عزت کی خاطر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے اہل خانہ کی عزت بچاتے پہ مارا گیا وہ شہید ہے جو اپنا حلال مال کی حفاظت کرتے پہ مارا گیا وہ بھی شہید ہے اس کو اس قدر تقدرس دیا ہے کہ آپ اپنی عزت کی حفاظت کے لیے اپنی جان پر کھیل جائیں اسی عزت کو بیچ چوراہے کے بدنام کرنے کی اور ختم کرنے کی اور اس عزت کو ذلت ثابت کرنے کی تیاریاں ہو گئی ہیں بل پاس ہو گیا ہے لہذا اب آپ کی گھر کی باتیں ساری دنیا سنا کرے گی گھر کی باتیں عدالت جایا کرے گی عدالت سے کسی باپ کو اگر سزا ہو گئی اس کے اولاد کے کہنے پر تو اب اس کے بعد کبھی اس والدین اور اولاد کا ایک اٹھا رہنا ممکن ہوگا اگر ایک کیس کسی خاتون نے ریجسٹر کروا دیا کہ میرا خامد میرے اوپر تشدد کرتا ہے کیا ہو تشدد یا نہ کیا ہو کیس ریجسٹر ہو گیا اس کے بعد ان کا باقی رہنے کا کوئی امکان ہے اچھا طلاق کی دھمکی دینا تشدد ہے اس بل کا حصہ ہے سزا ہے اس پر اور اس بل میں یہ لکھا ہے کہ طلاق کی دھمکی پر سزا ہے طلاق دینے پر کوئی سزا نہیں ہے مزایا بات سن کے طلاق کی دھمکی گناہ ہے جرم ہے سزا ہے اور طلاق دینا کوئی جرم نہیں ہے کیوں مقصد طلاق دلوانا ہے مقصد طلاق دلوانا ہے مقصد اس معاشرے کو الگ الگ کرنا ہے اس معاشرے کی بنیادوں کو ہلانا ہے لہذا طلاق دے دے تو کوئی جرم نہیں ہے طلاق کی دھمکی میں چونکہ امکان باقی ہے کہ کہیں دھمکی دینے کے بعد پھر بھی یہ خاندان برقرار رہے اس لئے اس کو جرم قرار دیا ہے کہ اطلاع کی دھمکی پر جیل جائے تاکہ اس خاندان کے برقرار رہنے کا کوئی امکان باقی نہ رہے وہ بیوی جس کو کہا کہ تیرا خامن اس کے پورے جسم میں کیڑے پڑے ہوئے ہو پورا جسم گلا ہوا ہو زخمی ہو اور تو اپنی زبان سے سارے جسم کو چاٹ کے اس کے کیڑے صاف کریں تو اس کا حق کا داری ہوتا اس بیوی کو بھارا جا رہا ہے کہ وہ تیرے ساتھ تیرے سامنے دوسری شادی کی بات کریں تو عدالت چلی جاؤ اس کو بتایا جا رہا ہے کہ کوئی ایسی ایسی بات کریں تو عدالت چلی جاؤ نفسیاتی تشدد زبانی تشدد معاشی تشدد دو چار اس نے بیوی نے کہا کہ مجھے اتنے پیسوں کا سوٹ لے کے دو وہ کہتا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ عدالت جا سکتی ہے کہ اس نے میرے اوپر معاشی تشدد کیا میرے کپڑے نہیں بنا کے دیتا ہے معاشی تشدد بچہ باپ سے کہے کہ مجھے مرسیکل لے کے دو باپ نہیں لے کے دے سکتا تو وہ بچہ عدالت جا سکتا ہے باپ کے خلاف کہ یہ باپ میرے اوپر معاشی تشدد کر رہا ہے انہا علی اللہ و انہا علیہ رہا یہ وہ رشتے تھے جن کو اللہ کے قرآن نے تقدس دیا ہے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدس دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی معاشرے جب بانج ہوتے ہیں جب زوال کا شکار ہوتے ہیں فکری طور پر بانج ہوتے ہیں تو پھر ان کے دانشوار اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ عورتیں تو وہ نازک آپ گینے ہیں خیرکم خیرکم لے اہلی ہی تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے اور پھر فرمایا وہاں نا خیرکم لے اہلی میں اپنی بیوی کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہوں اللہ حودج رکھنے کے لرگے صحابہ تو چونکہ وہاں اس وقت رواج تھا یہ ڈولی ٹائپ حودج بنا ہوتا تھا اس میں ازواج متحرات بیٹھ جاتی تھی ان کو اٹھا کے وہ اوپر رکھتے تھے تو تیزی سے اٹھانے لگے سبحان اللہ تو رحمت للعالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رفقم بالقباریر میرے صحابہ آرام سے پکڑو یہ نازک آپ گینے ہیں کہیں ٹوٹنا جائیں رفقم بالقباریر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان نازک آپ گینوں کو ہم نے کیا کر دیا ہمیں کس کی نظر لگ گئی لہٰذا جو بے ہوش ہے وہ ہوش کی آخر ناکن لے لے جو بے علم ہے وہ اپنی معلومات حاصل کر لے اور جس کو ابھی تک یہ بے فکری ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہونے والا وہ فکر کر لے اب اپنے خاندان کو بچانا ہے اپنے ایمان کو بچانا ہے اپنے ان رشتوں کو بچانا ہے اور اس کے لیے میں نے تو کسی ٹی وی پرگرام میں بھی ارز کیا کہ انشاءاللہ مجھے اس معاشرے کو ابھی یہ جتنا مرضی گیا کہ ذرا معاشرہ ہے مجھے اللہ کے فضل سے اس سے ناومیدی نہیں ہے یہ معاشرہ ایک بے دین سے بے دین گھر بھی ہو اللہ کے فضل سے ان روایتوں سے جڑا ہوا معاشرہ اور ہم انشاءاللہ اب اس کو پورے شعور کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے فرامین کو اپنے گھروں میں امپلیمنٹ کر کے اس بلکہ مقابلہ کریں اور جب ہم جڑ جائیں ہم تیہ کر لیں ہم ارادہ کر لیں نیت کر لیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوی ہر روایت کو قائم رکھنا ہے اور اس کے مقابلے میں جو کچھ بھی آئے اس کا مقابلہ کرنا ہے ڈٹ کے تو پھر مشرق و مغرب مل جائیں دنیا ساری کٹھی ہو جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو عقیدہ سکھایا تھا ابن عباس رضی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ بیٹے ساری دنیا تیرے خلاف کٹھی ہو جائے اگر اللہ نہ چاہے تو تیرا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا اور اگر ساری دنیا تیرا فائدہ کرنا چاہے اللہ نہ چاہے تو تیرا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا لہٰذا میں اور آپ آج اس ایمان کی ریوائیول کر کے اس ایمان کا احیاء کر کے اپنے گھروں کا محول سنت کے مطابق بنانے کی کوشش کریں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ